جی تو آج کس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے بائی نانس کے اکونٹ سے اپنی رقم کو اپنے گیر ڈوٹ آئی او کے اکونٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے اپنے بائی نانس کو اوپن کر لینا ہے جی تو جیسے آپ اپنا بائی نانس اوپن کریں گے تو اس طرح آپ نے یہاں پر نیچے کورنر پر وائلٹ کپشن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر سپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا بیلس آپ کو شو ہو جائے گا آپ کا یہاں پر جس کہ وہ جس کوئن میں بیلس ہو گا وہ شو ہو جائے گا میرے پاس ربل ہے اور یو ایس ڈی ٹی بی این بی کسیٹووش پڑی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس لیا وہ ٹی ایر ایکس ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس فرض کیا یو ایس ڈی ٹی ہیں تو آپ ان کو کنورٹ کر لیں یو ایس ڈی ٹی کو ٹی آر ایکس میں یا جو بھی آپ کے پاس کوئن ہے آپ اس کی ٹریڈ کر لیں ٹی آر ایکس میں ٹرون کی صورت میں اگر آپ ایک ایکسچینج سے دوسری ایکسچینج میں اپنی رقم کو ٹرانسفر کریں گے تو اس کی فیس بہت کم لے گی یعنی کہ میریموم جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ آپ دو ٹی آر ایکس بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ہر ٹرانسکشن بھی آپ کا ایک جو ہے وہ ٹی آر ایکس اس کی فیس لگے گی جو کہ بہت کم فیس ہے جب آپ اپنے کوئنز کو ٹی آر ایکس میں ٹرانسفر کر لو تو پھر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ٹی آر ایکس کے اوپر اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ وزرا کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سینڈ ویا کرپٹو نیٹورک یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے وہ اڈریس لکھنا ہے جہاں پر آپ اپنی رقم کو ٹرانسفر کرنے لگے ہیں ٹی آر ایکس کی صورت میں تو اب ہم چلے جاتے ہیں واپس اور یہاں پر ہم گیٹ ڈوٹ آئیو کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے وہ ٹی آر ایکس کا اڈریس نکال لیں جی تو گیٹ ڈوٹ آئیو کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے وائلٹ کے اوپشن کے اوپر اور یہاں سے آپ نے ڈیپوزٹ کے اوپشن کے اوپر چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اوپر سرچ کر لینا ہے ٹی آر ایکس اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ والا ٹرون ٹی آر ایکس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو اس کا اڈریس مل جائے گا آپ نے یہ والا جو اڈریس ہے یہ کوپی کر لینا ہے یہاں سے اس کو آپ کوپی کر لیں کوپی کرنے کے بعد واپس چلے جائیں وہاں بائنانس کے اکانٹ کے اندر جہاں پر آپ ٹرانزکشن کر رہے تھے اور اڈریس کی جگہ یہ والا اڈریس پیسٹ کر دیں اور یہاں پر دیکھیں تو مینیموم جو ہے وہ آپ دو ٹی ایر ایکس بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اب امونٹ لکھ دیں فرس کیا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں دس ٹی ایر ایکس امونٹ لکھ کر آپ نے یہاں پر وزراء کے اوپر جسٹ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ وزراء کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دو افشین ملتے ہیں ایک آپ کے فون نمبر پر اور ایک آپ کے جی میل کے اوپر میسج چلا جاتا ہے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اور ادھر پیسٹ کرنا ہے اور ادھر پیسٹ کرنا ہے جس طرح کہ یہاں پر میں نے پیسٹ کر دیئے ہیں اب آپ نے یہاں پر ساب میٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے اب ساب میٹ کے اوپر کلک کریں گے تو تقریباً دو سے تین منٹ کے اندر آپ کے بائی نانس سے ٹی آر ایکس جو ہے وہ آپ کے ڈوٹ آئیو کے اکونڈ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے